دو عدب کی محفل ہوتی ہے پیش پیش کھڑے رہتے ہیں تاغون سے بھی ہر طرح کی مدد سے اگر آپ ان کے ہاسپیٹل پر چلے جائیے بس کوئی بھی واسطہ دے دیتا حضرت ڈاکٹر وجہت کریم صاحب تنوں مند سے کھڑے رہتے ہیں ایک بار ڈاکٹر وجہت کریم صاحب کے لیے تعلیوں سے استقبال کریے چودری کے آج کی اس پروگرام کی خوبصورت صدارت وہ شخصیت جو ثابت ایک ایڈمی چیئرمین اتر پردیش حضرت چودری کیفلورہ صاحب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تعلیوں بجھنی چاہیے میں جب ایک ایڈمی کے چیئرمین تھے تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیفلورہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں آپ کے گورکپور کے ہیں تو میں کبھی سوچتا تھا ملاقات کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈر ور جاتا تھا کہ چیئرمین ہیں مجھے بڑے عدب لہجے سے ملنا چاہیے لیکن ابھی دو دن پہلے جب سر سے ملاقات کیا ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ کوئی ایک ایڈمی کے چیئرمین ایسا کلندر صفت آدمی کہ منورانہ نے کبھی کہا تھا بادشاہوں کو سکھایا ہے کلندر ہونا آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا زوردار تعلیوں میں استقبال کریے حضرت کحفل ورہ چودری صاحب حضرت گرامی اب یہی سے آپ کی اڑان بھرتا ہوں گورکپور سے سب سے پہلا زلہ کون سا پڑھتا آپ لوگ بتائیے اگر ہمیں لکھنو جانا ہوں تو لکھنو میں اگر ہم اننگ کر رہے ہیں بے شک لیکن نہیں نائنصافی ہوگی اگر ہم سنکبیر نگر دوستو نابید بھائی کی یہ فرمائش ہے میں گورکپور سے آپ کو سفر کراتا ہوں اور ملاقات کرواتا ہوں اس شاعر سے جس شاعر نے اپنی ایک پہچان بنائی وہ شاعر جس نے عدب کے پہلوں میں اس طرح سے اپنا مقام بنایا ندیم اللہ ندیم عباسی صاحب جن کیا ندیم اللہ ندیم عباسی صاحب سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سر لگ رہا کچھ طبیعت کی وجہ سے کیونکہ سر اس پروگرام کو سجانے اور بسانے میں بہت بڑا کردار نبھایا ہے اردو عدب کے لیے اور ایک بات بتا کے پھر دوسرے شاعر سے ملاقات کرواتا ہوں کہ حضرات گرامی یہ مشاعرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی فہریز ڈاکٹر آنا دہلوی جو پوری تنیا کے اندر جہاں کہیں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہ بہت عدب سے نمازی جاتی ہیں ملک زادہ جعبید جو لکھنو سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں ان کا ایک شیر ہے کہ جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں زبان کھولی تو تلفز سے مار کھاتے ہیں اس شیر کے خالق و مالک ملک زادہ جعبید صاحب بھی ہمارے بیچ ہیں آئیے دوستو سند کبیر نگر زلے سے ہمارے بیچ اسد مہتاف صاحب تشریف لائے ہیں میں عمر قریشی صاحب کے شیر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ قلم اٹھاؤ کے کچھ لکھ دو زندگی کے لیے قلم اٹھاؤ کے کچھ لکھ دو زندگی کے لیے زمانہ مجھ کو میرے بات بھول جائے گا زمانہ مجھ کو میرے بات بھول جائے گا مائک پر اسد مہتاف صاحب حاضرین اگرامی السلام علیکم یہ نوید ملک صاحب ہیں یہ پولیٹیشن بھی ہیں اور بہت خوبصورت سماتیں ان کی ہیں جس مشاعرے میں ان کی ٹیم ہوتی الحمدللہ مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے سب کی طرف سب کے لیے تعلیہ بجی میں چاہتا ہوں سماتوں کے لیے آپ سب کی سماتوں کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں اس کالج کے پرنسپل ہم لوگوں کے کرم فرما جناب ندیم ابباسی ندیم صاحب کا حکم ہم سب لوگوں کی یہاں پر حاضری سید صلاح الدین صاحب پوری اردو دنیا میں ایک نمائع نام ہم لوگ اب بچپن سے انہیں دیکھتے اور سنتے آئے ہوئے ہیں میں سرزمین گورکپور میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے بہت زیادہ انتظار نہیں کروانا ہے سیدھے سیدھے ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے ٹیسٹ کی کچھ شائری یہاں ایک فہرست ایک مضبوط فہرست ہے الگ الگ رنگ ہیں میں کچھ اپنے انداز کی شائری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے مطلع ایک آپ کی خدمت محترمہ آنا دہلوی صاحبہ یہاں پر تشریف لکتی رکھتی ہے میں حاضر کرتا ہوں کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں کیا کہنے بھائی کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں وہ سیاست کا چولہ پہن کے وہ سیاست کا چولہ پہن کے بھیڑیوں کی طرح جی رہے ہیں وہ سیاست کا چولہ پہن کے بھیڑیوں کی طرح جی رہے ہیں نازیم صاحب بغیر آپ کے میں بھی ادھورہ ہوں آپ اپنی جگہ پر آئیں جشن موشاہ جن کے نام یہ شام ہے آپ تشریف رکھتے ہیں میں چار مصرے آپ سب کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے اسی خلوس سے بھارت کی شان زندہ ہے یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہیں ہمارے شہر میں اردو زبان زندہ ہے اور اجازت چاہتا ہوں سر ایک مطلع بطور خاصی شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کے خدمت میں دنیا بھر کی سرکاریں آپ کے بھائی کا ایک مطلع آپ سب کے خدمت میں کہ میں سجدہ کہیں نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کہیں نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار کے آگے بہت شکریہ بلخصوص یہ موشائے مطلع میں نے پڑھا تھا میرے اپنے بڑے بیٹھے ہیں میں ایک مطلع ایک شیر حاضر کرتا ہوں آپ سب کے تنمت میں آپ بڑے ہیں میرے کہ پرکھوں کے اپنے جوباؤ دستار بیچ کئے دستار بیچ کئے دستار بیچ کئے سلطان مت بنو کبھی کردار بیچ کئے کردار بیچ کئے اس دشمنی کے واسطے اب اور کیا کروں اس دشمنی کے واسطے اب اور کیا کروں اس دشمنی کے واسطے اب اور کیا کروں میں پھول لے کے آیا ہوں تلوار بیچ کئے تلوار بیچ کئے اور ایک حقیقت جو آپ سب جانتے ہیں حاضر کرتا ہوں یہ شیر کہ رشوت بغیر ڈگری لیے گھومتا ہے جو گھومتا ہے جو رشوت بغیر ڈگری لیے گھومتا ہے جو بچوں کو پا لیتا ہے وہ اخبار بیچ کئے اخبار بیچ کئے بچوں کو پا لیتا ہے وہ اخبار بیچ کئے وہ اخبار بیچ کئے ایک مطلع چنشیر ملک زادہ جعویج صاحب کے خط قدموں میں رکھتا ہوں حاضر کرتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں خوشی تلاش کرو رے تمہیں زندگی تلاش کرو نام سے آدمی بہت ہے یہاں نام سے آدمی بہت ہے یہاں زہن سے آدمی تلاش کرو زہن سے آدمی تلاش کرو جب تیرا ذکر صبح و شام کیا چاند تاروں نے احترام کیا جو مجھ کو میں نے جھک کہے اسے سلام کیا نوجوان دوست بہت صبر کیا آپ لوگوں نے اور آپ سے نہ جڑوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا ایدھر بھی نوجوان بیٹھ رہے ہیں میں چار مصرے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چھوکے تجھ کو میرا احساس ترل ہو جائے جب تیرا نام لو پاکیزہ gزل ہو جائے چھوکے تجھ کو میرا احساس ترل ہو جائے جب تیرا نام لپا کیزہ غزل ہو جائے سنگ مرمر سا بدن تیرا ہے اے جان غزل سنگ مرمر سا بدن تیرا ہے اے جان غزل جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے دن میں آئی بھی تو ایک بور کہانی آئی رات جب آئی تو غزلوں پہ جبانی آئی سیکڑوں پھول کھلے پر کوئی مہکا ہی نہیں سیکڑوں پھول کھلے پر کوئی مہکا ہی نہیں تم جب آئے تو لگا رات کی رانی آئی تم جب آئے تو لگا رات کی رانی آئی اور چلتے چلتے چونکہ فیری ستبیل ہیں میں ماں کے حوالے سے ایک مختصر سا کلام آپ کی خدمت پر پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں دوستو آپ لوگ تعلیہ کمزور مت کریے کہ مجھے بار بار آپ کو ٹوک نہ پڑے ایسی ذات کا ذکر ہے آپ سنجیدگی سے سن کے اپنی دعائیں مجھے دے دیں میرے لئے یہ بہت ہے کہ بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی مطرم ڈاکٹر ویجہت کریم صاحب تو شیف رکھتے ہیں میں دعا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں یہ بند کہ بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں سانی کوئی بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی ماں کی ہر بات زمانے سے جدا ہوتی ہے ساری دنیا ہو خفا وہ نہ خفا ہوتی ہے ماں کی ہر بات زمانے سے جدا ہوتی ہے ساری دنیا ہو خفا وہ نہ خفا ہوتی ہے ماں کو گر تم جو ستائے تو عذاب آئے گا اور گر پیار سے دیکھے تو سواب آئے گا آخرت خود ہی سمر جائے جو کر لو خدمات ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے رکھ دی جنات ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں ثانی کوئی تیری خاتل وہ ہے دن رات دعائیں کرتی نو مہینوں میں کئی بار ہے جیتی مرتی تیری خاتل وہ ہے دن رات دعائیں کرتی نو مہینوں میں کئی بار ہے جیتی مرتی جب تو ننہا سا تھا گر جاتا تھا چلتے چلتے ماں تجھے تھامنے خود آتی تھی گرتے پڑتے ماں تجھے تھامنے خود آتی تھی گرتے پڑتے جب کبھی ایسا ہوا گھر میں تھی کچھ کم روٹی تجھ کو بھر پیٹ کھلا کر کے وہ بھوکی سوتی ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں ثانی کوئی جیسے گہرے سے سمندر سے وہ موتی چن کر ڈھونڈ لائی ہے تیرے واسطے بیوی چن کر جیسے گہرے سے سمندر سے وہ موتی چن کر ڈھونڈ لائی ہے تیرے واسطے بیوی چن کر پا کے بیوی کو تو اب ماں کو رلا بیٹھا ہے ماں کی عظمت کو تو اس وقت بھلا بیٹھا ہے پھر سمجھ لے کہ مقادر بھی تیرا پھوٹ گیا ماں جو روٹھی تو یہ سمجھو کہ خدا روٹھی